ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک گاؤں تھا جو بہت ہی زیادہ پیارا تھا اس گاؤں میں ایک غریب کسال رہتا تھا وہ بہت ہی زیادہ مہمتی تھا صبح صبح وہ اٹھتا تھا اور اٹھتے ہی وہ اپنی کنہاری لے کر کام پر چلا جاتا تھا سب پرندے سب جانور بھی صبح صبح اٹھے اس کو دیکھ رہے ہوتے اور وہ اپنی ہی کام میں مگن جنگل میں جاتا لکڑیاں توٹا اپنا فام کرتا اسی میں سے اشرا پور ہوتا اور پھر وہ ساری لکڑیاں اکٹھی کرتا اور آہستہ آہستہ چل کے اپنے سر پہ رکھ کے وہ گھر پہ واپس لے کر آتا گھر میں اس کی بیوی سو رہی ہوتی ہے وہ اپنی بیوی سے آکے کہتا ہے کہ اٹھ جاؤ اب مجھے بہت بھوٹ لگی ہے میں کام کر کے واپس آ گیا ہوں مجھ پہ کچھ کھانے کو لا دو وہ اٹھتی ہے اور پھر کھانا بنا کر لاتی ہے مجھے دو